مولا منکانا نبی امبہ آدموں بین المائبتین والبیتہی تیبین التاہرین الماسومین اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ تبارکہ فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملكون الشفاعت الا من اتخذا اندر رحمان ایہدا سلوات بابا زبلن بلدی سب سے پہلے آپ تمام سہیوان کو سلطان کربلا کی آمد مبارک ہو خیر مبارک کبلا آپ کو بھی مبارک ہو اور ماہ شبان موظم میں آنے والے تمام معصومین کی آمد بھی آپ کو مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہو میں پروردگار علم سے دعا گوں ہوں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لا تعداد جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اس سے عظیم جشن کے بانی محسن جناب سید ابن حسین صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما اس بھرے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے سید محمد حسین صاحب اور سید غزن فر عباس بخاری صاحب کے خاندان کے جملہ مرومین کے درجات بلند فرما سید مظر عباس صاحب اور ان کے فرزندان کو مالک صحت اور عمر خیز رطا فرما سید محمد کمال صاحب سید محمد حسین صاحب سید ابن حسین صاحب سید ابن عباس صاحب سید حسن رضا صاحب سید محمد حسین صاحب سید علی نور کردیز صاحب اور سید ذہن امام ان سب کو مالک عمر خیز رطا فرما سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جتنے اس جشن کی رونک کو دوبالہ کرنے کیلئے آئیں ہیں پربردگار علم کریم ابن کریم کی آمد منا رہے ہیں اس عظیم موقع پر اگر ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق مگر اللہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق تو پربردگار ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرما جتنے شریک جشنیں جناب محترم میدی عباس لنگا صاحب میرے بھائی مار مزین چھاون صاحب اور دیگر عباب سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما عزداری سیدل شہدہ دنیا کی جس کی سیسیمی بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی خطیف عفاظت فرما ایک دعا بلکر مانگا کریں پالنے والے ہمارے ہم سے راضی فرما ایک صلوات باوازِ بلند پڑھ لیجی آپ صحب اللہ بارے دیگر باوازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہ علی محمد آپ جانتے ہیں کہ یہ صلی اللہ دو روزہ جشن ان دو شہزادوں کی آمد کے سلسلے میں منائے جاتا ہے کہ جو ایک امام ہے تو دوسرا امامت کا ناز ہے سباناللہ سباناللہ جو امام ہے ان پر گفتگو آج ہوگی اور جو امامت کا ناز ہے ان پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی انشاءاللہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں پروردگارِ عالم اپنے علاوہ کچھ ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ ہستیاں جنہوں نے پروردگار سے شفاعت کا اختیار لیا موضوع آپ کے ذہن میں ہے تو بس شریک عبادت بنیے گا سارے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ میرے ساتھ دیں گے محترم میرے بھائی جناب سید کمر حسن نکوی صاحب تشریف کرتے ہیں مالک ان کی بھی توفقات میں اضافہ فرمائے لا یم لکون شفاعت اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی مالک شفاعت پہلے کہہ رہا ہے لا یم لکون شفاعت نہیں ہے کوئی مالک شفاعت پھر کہہ رہا ہے اللہ مگر وہ ہیں من اتخذا اندر رحمان اہدہ جنہوں نے رحمان سے وعدہ دیا ہے پھر سمجھئے لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو ہر کسی کو دیکھنا ہے ہر کوئی مجھے سن رہا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے خالف طور پر مسئلہ کے حسین کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں ہمیشہ ہر مکتب فکر کو جوڑا جاتا ہے یہاں ملانے کے لئے آئے ہیں تو میری گفتگو وہ ہوگی کہ جو ہر مکتب فکر کے شخص کے لئے برابر کی ہوگی اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا بولنا پڑے گا ہر جگہ کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے پہلے کہہ رہے لا یملکون شفا نہیں ہے کوئی مالک کی شفا شاہد پھر کہا اللہ مگر وہ ہیں ابن سینس اگر گوھر کریں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اللہ کلمے کے لئے کہتا ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ اسی طرح کہہ رہا ہے یملکون شفا نہیں ہے کوئی مالک شفا پھر کہہ رہا ہے اللہ مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے ہاتھ لیا اگر مضربات صاحب بولیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ کتنی باکمال ہستیاں ہیں جو لا شریک کے کام میں بھی شریک ہیں توجہ چاہوں گا بہت مہربانی جنہاں بہت شکریہ وہ کونسی ایسی ہستیاں ہیں عظیم کہ جو لا شریک کے کام میں بھی شریک ہیں جو کہ پہلے اس نے کہا کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں پھر کہہ رہا وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے بات آئے یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا توحید کا کچھ ہستیوں کے درمیان مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں کندانی صاحب آپ کو اشار سنا رہے تھے میرا سارا ذہن اسی طرف چلا گیا اور میں اپنے موضوع کو ملوز خاتے رکھتے ہوئے آپ کو اسی روش پر سفر کرانا چاہتا ہوں اگر آپ بولیں گے تو ذرا زیادہ بہتر انداز میں میں گفتگو آپ تک بچاؤں گا بخار صاحب اللہ نے کہا کہ کوئی نئی مالک شفاعت مگرموں ہیں جنہوں نے رحمان سے حد لیا یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا توحید کا کچھ ہستیوں کے درمیان معاہدہ ہوا جس پر اس نے شفاعت کا اختیار دیا وہ معاہدہ کیا ہے ایک لمحے میں سمات کیجئے گا عالمِ ارواح میں یاکود کا تخت ہے تخت پر ایک تاج ہے تاج کا نام تاجِ شفاعت ہے ساتھ ایک فیرست رکھی ہوئی ہے سوالاکھم بیاں کھڑے ہیں آواز کو تتائی کون ہے جو یہ تاجِ شفاعت اپنے سر پہ سجائے مگر پہلے وہ یہ فیرست پڑھ لے شرائط پڑھ لے جو ان شرائط پر پورا اترے وہ دستخط کرے تاجِ شفاعت اٹھائے اپنے سر پہ سجالے مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا تاجِ شفاعت کی جستجو میں آدم آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلٹ گئے نو آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلٹ گئے یہیہ آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلٹ گئے انوش آگے بڑھے شرائط پڑھی سخت ہی پلٹ گئے بول سکتے تو بولئے گا جو بھی نبی پلٹ رہا تھا وہ یہ کہہ تھا شرائط بہت سکتے معلوم نہیں توہید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سا جائے گا ابھی آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء مہوے گفتگو تھے یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پر رکھ دیا نانا نے نوازے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا کنانا سوالا کنبیہ میں یہ تاج آپ پہ ججتا ہے شرائط جانے اور حسین جانے بہت مہربالی یہ قبلہ آپ کا حصہ ہے بہت مہربالی بہت مہربالی توجہ ہے آپ صاحب انہوں نے گھبرائے ہوئے تمہیں بہت خوب مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا کہنانا سوالا کنبیہ میں یہ تاج آپ پہ ججتا ہے شرائط جانے نہیں آپ صاحب بولیں گے تو انتفائے گا اور آپ کو بولنا آتا ہے اور دیکھیں ابن عباس صاحب ابن حسین صاحب کمربائی کائناتِ عالم میں واحد ہستی ہے حسین جسے ماننے کے لئے اللہ نے مذہب کی قید نہیں رکھتی آئے آئے بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی بہت مہربانی بات وزنی ہے اگر آپ صاحب بولیں بہت صاحب حسین وہ حسین جسے ماننے کے لئے اللہ نے کوئی مذہب کی قید بولیے اگر مذہر صاحب کوئی کہے شاہ صاحب کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو ماننا چاہتا ہوں تو وہ کہے گا پہلے باقی خداوں کا انکار کر بولیں آپ کو کہنا پڑتا ہے نا لا الہ الا اللہ کوئی کہتا ہے جناب میں رسول کو ماننا چاہتا ہوں وہ کہیں گے پہلے کہے کہ محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کوئی کہے کہ میں علی کو ولی ماننا چاہتا ہوں میں علی کو ماننا چاہتا ہوں تو کیا کہیں گے کہ پڑ علی ولی اللہ ہر ایک نے اپنے آپ کو ماننے کے لئے شرط رکھی میں ابھی مثال دے دیتا ہوں کوئی کہے کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں آپ پہلے سے پوچھیں گے کلمہ آتا ہے لا الہی اللہ جانتا ہے تو مسجد میں آجا وائد درسگاہ حسین کی جہاں آنے والے سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا آنے والے کا مذہب نہیں پوچھا جاتا بس پوچھا جاتا انسان ہے ضمیر زندہ ہے تو آجاؤ سبان اللہ سبان اللہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین سبان اللہ یا الہی تو بجوہ ہے آپ صاحبانہ مہترم کی گبرائے تو نہیں ہے ابن حسین صاحب نے کیا خوبی صاحب پڑھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی بولیے گبرات تو نہیں گئے ہمارے ہیں حسین اور حسین جسے ماننے کے لئے مذہب کی قید نہیں نہ شیعہ ہو نہ ضروری نہ سنی ہونا ضروری نہ مسلمان ہونا ضروری حسین علیہ السلام کو ماننے کے لئے بس انسان ہونا ضروری میں کہا سبتہ وجہ چاہوں گا گبرات تو نہیں گئے بہت چکی ہے جی دو لفظ ہیں ایک ہے شفا اور ایک ہے شفا مسئلہ کہ حسین یہاں جشن اپنی یہ مثال آپ ہے اور ہر مکتب فکر کا چیرہ مجھے نظر آرہا ہے بات پر وہ میں کرنا چاہتا ہوں جو آئندہ سال تک آپ کے دلوں میں نقش ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا دو الفاظیں ایک ہے شفا کمر بھائی اور ایک ہے شفا شفا بیماری سے نہیں جا شفا گناہگار کی بکشش دھک تو نہیں گیا آپ صاحب یہ بات ہے میرے خیال ہے کہ 93 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 جشم ہوتے ہیں اور تقریبا 14-15 سال تو مجھے بھی پڑھتے بھی ہوگئے اور اب تو آپ بھی میری عادت سے واقف ہیں پڑھنا برائے پڑھنا مجھے آتا نہیں ہے میرے ساتھ تو آپ بولنیں گے تو میں پڑھوں گا میرا دونوں برادران کے ساتھ بہت میرے لئے قابل احترام ہے ان کے پاس میرا آنے کا وعدہ ہے پڑھنا کتنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا جی یقیناً میں بانی جشن کی اور جس کریمِ کربلا کی میں بات کر رہا ہوں میرے امام نے آتے ساتھی شفاق آنا کھولا کم از کم جو بیمار ہے اور وہ شفاق چاہتا ہے وہ میرا ساتھ ضرور دے گا آتے ساتھی شفاق آنا کھولا پہلا مریض عرش کا بہت بہربانی اب الحمدللہ ہر کوئی بول رہا ہے میں دیئے پاس اب پہلا مریض کہاں کا عرش کا نام فطرس دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا عرش والے کا نام فطرس فرش والے کا نام ہر عرش والے کو شفاق دی فرش والے کی شفاق کی بہت خوب 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 پڑھتے ہوئے لطف آئے گا ایک کو شفا دی دوسرے کی شفا دی اور دنیا کو بتایا جو ایک وقت میں شفا اور شفا دی پر اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں بہت بربانی بڑی بربانی آپ بول پڑھے نا دیکھیں کہ انسان پر حسین نعمت خدا یہی موضوع ہے نا آپ بولیں گے تو لطف آئے گا موضوع صاحبت جناب انصاف بہت شکریہ یہ آپ کی محبت اور آپ کی دعا ہے اسی طرح میرے ساتھ دی جگا فطروس جس کے بالوں پر جلے جلے کیوں تھے اللہ نے جب اسے بالوں پر دیئے تھے تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا تکبر کیا تھا ممسلی مجھ سا کون اللہ نے بالوں پر واپس لے لی اللہ نے کہا تکبر کیا تکبر مجھے پسند نہیں مجھے خبر نہیں مسئلہ کہ حسین میں بیٹھے ہوئے اس وقت کون کون کتنا بولے گا فطروس سے یہ کہہ کر پر لیے کہ ممسلی کہا کہ مجھ سا کون مجھے یہ تکبر پسند نہیں مگر جب تین شبان البعظم کو بطول کی آگوش میں حسین آئے اللہ نے ملائکہ سے کہا ممسلی مجھ سا کون سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہا ممسلی مجھ سا کون انا خالق الحسین جسے بنانے کے بعد بنانے والا ناس کرے اللہ اکبر میرے ساتھ جملوں کے ساتھ دیجئے گا جسے بنانے کے بعد بنانے والا ناس کرے کیا کہا کمر بھائی انا خالق الحسین مزین بھائی دیگر اب آپ زیجان بھائی کہ میں حسین کا خالق ہوں وہ جملہ جو میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ نہیں تو آئندہ سال تک یاد رہے گا لیکن اس کے لئے تاریخ اگر آپ کے ذہن میں تو لطف آئے گا اللہ نے فرشتوں سے کہا جتنے عرش پر میرے فرشتے ہو میری تسبیح چھوڑو فرش پہ جاؤ سیدہ کی چوکٹ کا بوسر لے کر میرے رسول کو اس کے محبوب کی آمد کی مبارک دو میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا ابن عباسب میں بہت خاص دعا چاہوں گا اس لئے میں اگر آپ سب بولیں تو میری عباسب کیا کہا کہ عرش کو چھوڑ کے فرش پہ جاؤ جتنے فرشتے ہیں سب جاؤ بطول کی چوکٹ کا بوسر ملائکہ کی تعداد جانتے کتنی ہیں خبر ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ جو کہہ رہے سارے فرشتے جائیں ملائکہ کی تعداد جانتے ہیں نہیں جانتے تو سنیے سرکار صادق علیہ السلام سے بندی نے پوچھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں امام نے کہا تیرے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے جب سے روح زمین پر قبر حسین علیہ السلام بنائی ہے تب سے روزانہ ستر ہزار ملائکہ زمین پر آتے ہیں قبر حسین کا تواف کرتے ہیں فرمایا جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آسکتی نانا میں نے اسی پہ تو بات کرنی ہے لائے جا رہی ہے پتہ نہیں کون کتنی میرے حق میں دعا کرے گا میرے ساتھ ہی نے کہا ابن حسین صاحب سے لے کے میں آخری بندے تک سب کی توجہوں کا تعلیم کا ستر ہزار ملائکہ روزانہ آتے ہیں اور جو پہلے دن آیا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آسکتی اتنی تعداد رکھتے ہوئے فرشتے اللہ کہہ رہے سب جاؤ بطول کی چوکٹ پر ابن حبیٰ سب پھر میرا دل کہتا ہے لا تعداد فرشتے جس چوکٹ پر ایک وقت میں آئے حاشر کا میدان بھی بطول کی چوکٹ پر لگے گا اللہ اکبر پتہ نہیں کس کو بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کی طرح بولے گا بہت مہروانی جناب بڑی مہروانی میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا جہاں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں جہاں اتنی تعداد میں فرشتے ہیں تم معلوم ہوا اتنی تعداد میں جہاں فرشتے سما جائیں این ممکن ہے اللہ اکبر کہ اس کا حشر بھی میدان حشر بھی بطول کی چوکٹ پر تھک گئے تو چھوڑ دو کہیں تو آگے پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حضوری نعرہ اسلام لبیک یا حسین نعرہ اسلام باباز بلند اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد توجہ ہے تمام صاحب اللہ صلی اللہ محمد انوال بہت شکریہ بہت مہربان ہے میں نے آپ سے پہلے لکھا ایک بات بھی کسی کے دل میں اتر جائے تو میرے آنے کا اور پانیانے جشن کا جشن کرانے کا مقصد فورا ہوگا اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا فرش پر جاؤ اور سیدہ کی چوکٹ پر جا کر میرے محمود حسین کی آمد کی مبارک تو اب لا تعداد فرشتے جو چلے ہوں گے ابن حسین صاحب میرے دل کہتا ہے کہ جب انہوں نے پرواز کے لیے اپنے پرو کو پھیلایا ہوگا تو ایک شور پر پا ہوا ہوگا اور اگر بولنے تو جملہ ان صاحبانِ معرفت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو روزانہ کسی نہ کسی حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ کر گوھر نایاب کو تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہیں تو جملہ کہوں لوگوں کی میراج فرش کو چھوڑ کر عرش پر ہوتی ہے فرشتوں کی میراج عرش کو چھوڑ کر فرش پر ہو رہی ہے اللہ اکبر بہت بیر بالی جناب بڑی بیر بالی مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ چونکہ وہ لا تعداد فرشتے انہوں نے جو اُلان بھری وہ کہاں کے لیے بھری بطول کی چوکٹ کے لیے اور جب چلے اللہ اکبر جب چلے نا تو ایک شور برپا ہوا ملائکہ نے کہا یہ شور کیسا ہے کیا قیامت آ گئی آپ میرے بھائییں میرا ساتھ اور دعا کیجئے گا قیامت آ گئی کہ نہیں قیامت نہیں آئی قیامت کا مالک آ گیا آئے 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 جو بول سکتا ہے جو بول سکتا ہے جسے بات سمید میں آ رہی ہے کہا سنے بھائی دیتنے دیگر ابا بیٹھیں سجال بغرد کیا کہا قیامت نہیں آئی کون آیا دین استو حسین بولیے گا دی پنا استو حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائل ابھی کندانی صاحب ایک بات کر رہے تھے اس حسین کی کیا کہنے ہوں گے انسان پر حسین اتنی بڑی نعمت خدا ہے دنیا کی مٹی اگر آپ کھا لیں شریعت کہتی ہے جب تک آپ توبہ نہ کریں آپ کا جنازہ حرام ہے یہ اتنی بڑی بات ہے نہیں سمجھے عام جگہ کی اگر آپ نے مٹی کھا لی تو جب تک توبہ نہیں ہے تو جنازہ بولو حرام ہے اور ابن استوحین سب سرکار سادق فرماتے ہیں مرنے سے پہلے جس نے ایک چھٹکی خاک شفا کھا لی اس پر دوزک حرام ہے مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا اسے بات سمجھ گا اور اگر کہیں تو خاک شفا کی ایک اور فضیرت بتلاوں امام صادق علیہ السلام کی ضبانی کہ انسان پر کیسے نعمت ہے حسین کہیں تو بتلاوں معصوم فرماتے ہیں اپنے گھر میں فراد کا پانی اور خاک شفا رکھو پوچھا مولا کیوں آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بات کام آئے گی کہ لیں گے مولا کیوں فرمائے جب تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو اسے فراد کا پانی خاک شفا میں ملا کر اس کی گھٹی دو شایل نے کہا مولا وہ خاک شفا کی گھٹی دینے کا فائدہ مسئلہ کے حسین میں بیٹھنے والوں کو اس وقت فائدہ علم ہوگا کہا مولا خاک شفا کی گھٹی دینے کا فائدہ امام نے کہا ساری دنیا کافر ہو کے مر سکتی ہے وہ بچہ ہماری ولایت پر مرے گا سبحان اللہ اللہ اکبر بہت 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 مل کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ایسے چہرے نظر آتے ہیں یہاں پر کہ مجھے خود آپ کے اس جشن کا سالبر انتظار رہتا ہے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے مالک آپ کو عباد و اشاد رکھے گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب تھوڑا سا آگے چلیں مزین بھئی آگے چلیں جب تمام ملائکہ روح زمین پر آنے لگے سیدہ کی چوکٹ پر فطرس ایک کونے میں تھا فرشتوں سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو کہا حسین کی مبارک دینے ایک فرشتے نے کہا فطرس بیمار ہے اس کو بھی لے کے چلتے ہیں اس کا بھی بھلا ہو جائے گا انہوں نے گھٹھی کہ فرشتوں نے اٹھایا اور لے کر چل دیئے اللہ نہ کرے ملتان میں کوئی بیمار ہو جائے اور کوئی مومن کسی مومن کی آیادت کرنے جائے چلیے میں مزین بھئی میں مثال دے تو کہ کمر بھائی کسی کے ہاں ممتازہ بات میں گئے کسی تو پوچھا ہاں بھی بیمار ہو ان کا بیمار ہے ان کا اچھا اس کا علاج یہاں ممتازہ بات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے آفیسر کالونی کے پاس ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے میں تمہیں ماں لے کے چلتا ہوں اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے انہوں نے یہ کہہ کر مریض کو گاڑی میں بٹھا لیا اب مریض کی فطرت بتا رہا ہوں تھوڑا سا آگے چلے تو اس نے ساتھی کہا کمر بھائی سے کہ ذرا میری ڈھارت باندھی ہے کہ جس کے پاس لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا انسانی فطرت ہے اگر بول سکتے تو بولئے یہ کہیں گے ہاں فکر نگر انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے ڈاکٹر کے دروازے پر آگئے اس نے پھر یہ سوال کیا توجہ ہے اور اگر مریض منظر بھائی جیسا تو وہ تو ہر پانچ منٹ کے بعد سوال کرے تو چلی میں تو ایک مثال دیئے کہ وہ پہنچے دروازے پر ڈاکٹر کے تو جا کر کہے کہ کمر بھائی جہاں لے کر جا رہے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا ہی کہیں گے فکر نگر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ مثال میں نے اس لئے دی کہ میں نے یہی پڑھا ہے کہ عرص سے لے کر سیدہ کی چوکٹ تک متعدد بار فطرس جبرائیل سے کہتا رہا جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا مجھے شفا مل جائے گی اور جبرائیل پلٹ کر یہی کہتا ہے فطرس لا تسل ان الحسین نہ پوچھ کہ میرا حسین کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخری مندے تک میں جن کے نام جانتا ہوں نہیں جانتا حسین کی ماں سب کو جانتی ہیں جو آج بولے گا وہی حشر میں بولے گا جو آج خوش ہے وہی حشر میں خوش ہوگا جو یہاں نہ بول سکا وہ پھر کہیں نہیں بول سکتا چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے جو گونگے کو زبا دیتا ہے یہ گھرانہ وہ ہے جو بے پر کو پر دیتا ہے یہ گھرانہ وہ ہے جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے اسی فتر اس نے آکا نہیں کہا تھا رسول سے مبارک ہو تو رسول نے کہا تھا خیر مبارک کہنے لگا بیمار ہوں شیفہ چاہیے نبی نے کہا مبارک کس کی دینے آیا کہنے لگا حسین کی اب نے حسین صاحب ایک جملہ کہوں کندانی صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں یہ سرکار صادق کا فرمان ہے کہ روح زمین پر میرے دادا حسین کے نام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا بے شک بے شک اگر بولیں تو جو اپنے سے پہلے اپنا نام کسی کو نہ دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں بولیے ساتھی جیے کیا کہا فترس آیا کب مبارک رسول نے کہا کس کی مبارک دینے آیا اگر بیمار ہے شیفہ چاہیے کہنے لگا حسین کی ایک جملہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں فترس بھی کتنا مزاج آشنا تھا کہ حسین سے پہلے حسین کا نانا زمین پر آیا فترس نہیں آیا مرتضہ آئے یہ نہیں آیا حسن مجتبہ آئے ادھر حسین آیا بولیں گے تو لطفائے گا میں تمام مکتبے فکر کے لیے برابر بات کر رہا ہوں حسین مسلمانوں کی تو بات چھوڑیے ہندہ دب کا ایک رائٹر گزرہ گوپی نات وہ کہتا ہے میں جب بھی اپنے گھر میں جاتا ہوں اپنے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی میں حسین کو سلام کرتا ہوں کہ حسین آپ کا شکریہ آج آپ کی وجہ سے مجھے پتا چلا گھر میں یہ میری ماں ہے یہ میری بہین ہے یہ میری بیٹی رشتوں کے احترام کرانے والے کو حسین کہتے ہیں رشتوں کی پہچان کرانے والے کو حسین کہتے ہیں انسانیت کی پہچان اللہ انسانیت کی پہچان حسین آم اس نہیں فرمایا شفا چاہیے کہ چاہیے کیا نعمت ہے آج کے دور کی حسین کا نام سبان اللہ بول دوں جملہ بولوں اگر آپ بولیں فرمایا حسین کے آرام میں خلل نہ آئے اپنے پرو کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ جو میرے ان لفظوں کے ساتھ اڑے ہیں بہت بہربالی جناب بہت بہربالی کیا کہا اپنے پرو کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا مجرب نسخہ ہے اللہ اکبر اور حضور آج کے دور کے لیے ہی کیا تھا یہ چونکہ جب وہ اور جب فترس نے اپنے پرو کو حسین سے مس کر کے اڑا تو جبرائیل نبی کے پاس آیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی قربان جاؤ اگر شفا دینی تھی تو اس کے پرو کو حسین کے بطن سے مس کرواتے یہ حسین کے گہوارے سے مس کیوں کروایا کر رہا جائے کیسا فرمایا چودہ سو سال کے بعد جب حسین کے آزادار علم کے پاس جائیں گے تازیہ کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے خبردار علم سے دعا نہ مانگو تازیہ سے شفا نہ مانگو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لکڑی بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ فرشتوں کی شفا کا سبا بڑھ جاتی ہے یا علی سلامت رہے سلامت رہے ملکے اللہ اکبر نالا رسالہ رسول اللہ نالا حضری نالا اسلام لبے کیا نالا اسلام لبے کیا بارے دیگر باوازے بلند سلوہ اللہ 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 آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا آ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا حکمت میرے مولا کی وسیع و عریض ہے کتنا بڑا حکیم ہے زہرہ کا لادلہ ہترس میرے امام کا پہلا مریض ہے نار حیدوری علی محمد کے زندہ بات اور جناب فاطمہ کے نور این زندہ بات ہے کتنا پاک لو پت وہی مکارے گا ہر ایک کہ نہیں سکتا خودان اللہ اگر یہ محمد ہے تو چار مصر میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ سارے بولیں کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے آپ کی نظر کرتا ہوں کیا ہے آپ کا سایہ ہم سب کے سروب سلامت رہے مسئلہ کہ حسین اسی طرح ذکر حسین کے ساتھ قائم و دائم اور آباد اشاد رہے کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے دوسرے میں سے بھی دیکھوں گا کون کتنا بولے گا کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین اسگر سے حرملہ کو حرائی حسین آئے 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 توجہ چھوں گا توجہ چھوں گا توجہ بہت مہربانی کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اسگر سے خرملہ کو ہرایا حسین نے اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے برائے راست ملایا حسین بہت خوب گبلہ بہت مشکل مگر ہاں اگر اسی طرح کام رہ تو پھر بات اور دور تک چلی جائے جب کہ میں آج کا معاملہ سمیٹنا چاہتا اور پھر انشاءاللہ آپ کے اسی طرح بروقت تشریف لائیے گا اور میں بھی انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق حاضری دوں گا کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اسکر سے ارملا کو ہرایا حسین بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے برائے راست ملایا حسین ملایا 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 آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو عباد و شاد رکھے اور یہ علمی معاملات اس طرح ہوں تو پھر بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے اللہ جانے اللہ جانے توحید کا ان کے ساتھ پیار کتنا ہے ساری دنیا میں سمندر کو کوزے میں بن کر کر کرنے سو 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 شام اسی معاملے میں لگی رہتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے اور وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ یہ راضی ہو جائے اللہ ہوگا تفجیو ہے آپ سابر بس لوت بریجے گا جی بسم اللہ جی بسم اللہ لگا یہ لگا جی بے شک بسم اللہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہاں جس 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 ہدایت دینا چاہتا ہے جا جس چوکرٹ مجھ مہلا آپ کو عباد و شاد رکھے آل محمد کے دروازے پر جس نے جس اپنے آپ کو حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا امیر مانا یہ گرانا ایسا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد کے دروازے پر جس نے اپنے آپ کو جتنا حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا امیر مانا کیا یہ حقیر بننے کی انتہانی داڑی سے بطول کی چوکرٹ کو ساف کر رہا ہے رسول ہاتھ پکڑ کے گرے من نا ہیل بھئے اللہ اگبار بہت 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 مالک آپ کو سلامت رکھے آل محمد جو جو دیکھ رہے مالک آپ کو آباد وشاہ رکھے ناصل جافر تب یوکے سے دیکھ رہے مالک انہیں آباد وشاہ رکھے گھبرائے بہت دیکھ بہت شکریہ آپ نے مجھے ملوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا آل محمد کے دروازے پر جس نے آپ کو جتنا حقیر جانا آل محمد جو تخت چھوڑ کر تاج چھوڑ کر ان کے دروازے پر پرطن مان نے آئی لوگوں نے کہا کنیز ہے حسین نے کہا ماں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے پڑھ کر اور حسین کیا نعمت خدا بندی ہوگی کنیز کو ماں کہتا ہے غلاموں کو چچا کہتے ان کے دروازے پر جھوکر سے شروع کی آج کی بات کا وہیں پر اختتام فطرس کو شفا خور کو شفا جانتے ہیں دونوں کو انعام کیا دیا فطرس کا انعام جانتے کیا ہے کائنات عالم میں کوئی حسین پر سلام بھیجے ابن حسین صاحب بھیجے ابن عباد صاحب بھیجے کمر نکوی صاحب بھیجے بھائی مزین بھیجے آپ یہ گھر جا کر سوچیے گا بخاری صاحب کہ میں نے کہا کیا ہے یہ گھر جا کر سوچیے گا میں نے کہا وہ سلام کون پہنچاتا ہے بولیے گا فطرس اور اکلہ جملہ کہوں آقل رضا حسین کا ظاہر بنے یا ابن حسین صاحب بنے ابن عباد صاحب بنے یا کوئی بنے حسین کے ظاہری والی ریجسٹر میں انسان کا بطور ظاہر نام ہر درج کرتے یہ گبلہ آج نئی بات بتائی بہت شکریہ یہ بہت نئی بات ہے میں نے کوشش کی ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ مجھے بلایا تو کوئی ایسی نئی بات کی جائے جسے آپ سب سے دعا نکلے پورا ملتان اور گرد و نماغ سے پتہ نہیں کہاں کہاں کہ چیرے جشن کو منانے کے لئے آتے لائی معلوم نہیں کون کون دیکھ رہا ہے میں نے آپ کو مثال دیتا اور فتر السلام پہنچاتے اور ریجسٹر میں نام لکھتے بیان میں بہت شکریہ جنہاں بہت شکریہ میں کیا کیا آپ کو بتلا ہوں حسین کہتے کسی کہے تو دنیا خطرناک حد تک ظالم ہوتی ہے حسین خطرناک حد تک کریم ہے یہ واقعی خوزے میں بند کر دی آپ نے توجہ ہے توجہ ہے کریم حد تک کریم حج کمنا میں تبدیل کر کے چلے گئے بے جنگل کو مولا بنا دیا کامل زیارات میں بھی چوتھ امام سسائل نے پوچ مولا ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا نام ہے ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا نام ہے فرمائے جو مکہ گیا اسے ستر حج کا سواب آپ بول سکتے تو بول لیجئے سائل نے ستر حج امام نے حیران ہو گیا کہلنے مولا ستر حج مولا ستر لاک خاموش وہ جو مکہ والا حج ہے وہ بے شک بے شک آئے 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 مولا آپ کو سلامت رکھی آپ جیتے رہے جیتے رہے بس میں بیان آج کا سمیٹ لوں اور لطف لیجئے آج کا اتنا روحانی اور ایمانی جشن ہے مالک یہ ذکر آپ کی اور میری ہم سب کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم ہوتا ہے آپ کے بزرگوں کا یہ لگایا ہوا پودا ہے جو ایک سایہ دار شجر بن چکا ہے جس کے رزق مبدت اور معرفت آپ بھی وصول کرتے ہیں اور میں بھی لیتا ہوں سیکھڑو سال پہلے لطف لیجئے کہا سیکھڑو سال پہلے ساہو صاحب ایک کافلہ کربلہ مولا گیا یوم ارفہ ارفہ کے دن اوٹو پر بیٹھ کر آج کا بیان سمیٹ یہ نتیجہ آج اوٹو مسلم تھا وہ کہتا لوگ اوٹو سے اترے اور حسین کی زیارت کو چلے گئے کہتا جو کہ میں غیر مسلم تھا میں اپنے اوٹو کے پاس تکیہ لگا کے سو گیا بات جہاں سے شروع کی تھی آپ جانتے میری عادت ہے کہ وہیں پر گفتگو کا اختتام ہوتا ہے آج آج کا نتیجہ لیجئے وہ غیر مسلم اوٹو کا مالک کہتا میں سویا میدیاب کہتا میں خواب میں دیکھا اوٹو کا مالک کہتا سلطان کربالا کی کرسی لگی سامنے جناب اور ایک ریجسٹر لے کے کھڑے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ لیں کہ مولا یہ ان افراد تاکہ ان کی ظاہری منظور ہو جائے جو میت دیکھے گا اسے کو لطف آئے گا اس طرح امام نے فیرست کو ملاحظہ کیا واپس دی فرمائے اور فیرست نام مکمل ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ میرے بات پڑھنے والے بھی تشریف لاش چکے بس میرا آج کا یہ نتیجہ لیجی گا کیا کہا ہر فیرست نام مکمل ہے مولا میں نے سب کے نام لکھے اب دیکھئے امام نے پھر ملاحظہ کی کتنا کریم ہے حسین انسان پر نعمت خدا حسین امام نے فیرست کو ملاحظہ کیا فرما اب بھی نام مکمل ہے وہ غیر مسلم شخص جو خواب دیکھ رہا ہے وہ جناب حسین کے قدموں میں گر گئے کہنے مولا جن مستورات نے آپ کی ذریع کا تواف کیا اگر ان کے شکم میں کوئی بچہ تھا میں نے اسے بھی آپ کا ظاہر لکھا میں نے جو کہنا تھا تو کہنے مولا فیرست نام مکمل کیسے امام نے کہا وہ جو کہنے کہ مولا وہ تو غیر مسلم ہے حسین فرماتے میری دھرپی پر اُترا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی ان سبحان بڑا حسین بڑتا رہا خدا کے لئے کیا سے کیا حسین لفیٹ لوگ کہتے ہیں پر وردگ گار کو پر وردگ گار کہتا یا حسین لبیک یا حسین یا علی اور میں آج کی گفتگو کا اقتطام خدا وند سخن حضرت امیر نیس علی رحمہ کی دو میسور سے کرنا چاہتے سرداد ندہ دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ سر دے دیا باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا سبحان اللہ کیوں یہ ہاتھ حسین کا نہیں تھا یہ مصطفی کا ہاتھ ہے یہ مرتضی کا ہاتھ ہے جو کانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے مقرد رشاد فرمائی شکست دیکھی اس سر کو خود اٹھا کے چلے پروردگار ہم سب کی توفقات میں اضافہ فرمائے بہت قبلہ بہت مہربانی سلامت رہیں آپ کے شکر گزار رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت مہربانی سلامت رہیں سلامت مہربانی 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 سامین مہربانی یہ تھے جناب سید علامہ آقل رضا زیدی صاحب اب تشریف لاتے ہیں جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب چند نعروں کا جواب دینا ہے بھرپودر انداز سے نعرہ تکویر نعرہ رسالہ نعرہ حضری نعرہ اسلام لبیق یا حسین نعرہ اسلام لبیق یا حسین باواز بلند صلوات اور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا اور نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا ماں کا رمال باندھ کے بی بی کے لال نے ہر کی جبی سے داغ ندامت مٹا دیا تشریف لاتے ہیں جناب سید شین شاہ حسین نقوی صاحب کال انشاء اللہ ساڑھے پانچ بجے جشن ساڑھے